بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 جن کی تاریخ میں ایسا کیا خاص راز پوشید ہے اور اس کا زمین اور آسمان کے اندیکھے دروازوں کے ساتھ کیا تعلق ہے یہاں سے آگے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے ہماری زمین سورج کے گرد تقریباً 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی ہے اور سورج کے گرد زمین کا ایک چکر پورا ہونے میں 365 دن کا وقت لگتا ہے اس وقت کو ہم ایک سال کا نام دیتے ہیں یعنی وہ وقت جس میں ہماری زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کر لیتی ہے لیکن سورج کے گرد گھومنے کے علاوہ زمین اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے یعنی اپنے ہی ایکسز کے اوپر اور یہ وہ وجہیں کہ جس سے زمین پر دن اور رات بدلتے ہیں لیکن سورج کے گرد پورے ایک چکر میں چار بہت ہی خاص دن آتے ہیں ہر سال ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت میں اس ایک سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب زمین سورج کی طرف جھک جاتی ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب زمین اس کے برعکس کرتی ہے یعنی پیچھے کی طرف جھک جاتی ہے اور اس آگے اور پیچھے جھکنے والے ان دو ایونٹس کے دوران دو دن ایسے آتے ہیں کہ جب زمین بلکل بیلنس میں ہوتی ہے نہ آگے کو جھکی ہوئی اور نہ پیچھے کو ہٹی ہوئی زمین اور سورج کی گردش سے منسلکیے چار ایسے دن ہیں جنہیں ہم نے حال ہی میں ڈسکور کیا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ لوگوں نے ان دنوں کو ہزاروں سال پہلے ہی پہچان لیا تھا کیونکہ ان چار دنوں میں بہت ہی خاص باتیں ہوتی ہیں اور یہ وہ چار دن ہیں جن کی وجہ سے ہماری زمین پر چار موسم بدلتے ہیں پہلا خاص دن 23 ستمبر کو آتا ہے جب ہماری زمین بلکل سیدھی کھڑی ہوتی ہے اس دن کے بعد ہماری زمین پر خزان کا موسم شروع ہو جاتا ہے اور اس خاص دن کو ہم آٹم ایکوینوکس کہتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری زمین آہستہ آہستہ سورج سے پیچھے کی طرف جھگنا شروع کر دیتی ہے سردیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں یہاں تک کہ 21 دسمبر کو زمین سورج سے پیچھے کی طرف سب سے زیادہ جھگ چکی ہوتی ہے اور یہ وہ دن ہوتا ہے جو سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے یعنی 21 دسمبر اور اس دن کو ہم ونٹرز سولیسٹس کہتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری زمین دوبارہ سورج کی طرف جھگنا شروع کر دی ہے اور ایک مرتبہ پھر یعنی 20 مارچ کو ایک ایسے پوفیکٹ بیلنس میں آ جاتی ہے کہ نہ تو وہ سورج کی طرف جھگی ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹی ہوئی ہوتی ہے بلکہ بلکل سیدھی کھڑی ہوتی ہے اور تب ہماری زمین پر بہار کا موسم شروع ہوتا ہے لیکن اس دن ایک بات اور بھی بہت اہم ہوتی ہے کہ اس دن دن اور رات بلکل ایک برابر ہوتے ہیں اور اس خاص موقع کو ہم سپرنگ ایکوینوکس کہتے ہیں ایکوینوکس یعنی ایکوال نائٹس جب دن اور رات برابر ہوں نہ دن لمبا ہو نہ رات اور پھر بالآخر زمین دھیرے دھیرے سورج کی طرف جھکنا شروع کر دیتی ہے اور اکیس جون وہ خاص دن ہے جب زمین سورج کے سامنے بلکل جھگی ہوئی ہوتی ہے اور یہ دن کہلاتا ہے سمرز سولیسٹس اور چونکہ اس دن زمین سورج کی طرف بلکل جھگی ہوئی ہوتی ہے تو اس دن سورج زمین پر سب سے زیادہ دیر تک رہتا ہے اور اس طرح اکیس جون سال کا سب سے لمبا دن بن جاتا ہے ہزاروں سال پہلے کچھ لوگوں نے ان چار بہت ہی خاص دنوں کو پہچان لیا تھا ان دنوں کو وہ لوگ ایک ٹرانزیشن کی صورت میں دیکھتے تھے یعنی ایک فیز سے دوسری فیز میں داخل ہونے کا وقت دو فیزز کے آپس میں ملنے کا وقت لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ چار دن صرف دو فیزز کے ملاب کے ہی نہیں ہیں بلکہ ان چار دنوں میں انہوں نے بعض اوقات دو دنیاوں کے ملاب بھی ہوتے دیکھے تھے اور ان دو دنیاوں کے ملنے کا ثبوت میں آپ کو دوں گا ان مخصوص دنوں پر منائے جانے والے تہواروں میں سے جن میں سے ایک تہوار سمر سولیسٹس یعنی اکیس جون پر منائے جانے والا مڈ سمر ہے جس پر کی جانے والی بظاہر بے ضرر سی پریکٹیسز مثلا پھولوں کا توج پہننا یا پھر آگ کے علاؤ جلانوں کی اصل داستان اب میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مڈ سمر فیسٹیول کی یہ ایک بہت خاص بات ہے کہ اس میں یورپین لڑکیاں اپنے سروں پر پھولوں کا ایک تاج پہنتی ہیں یا پھر اپنے تکیے کے نیچے پھول رکھ کر سوتی ہیں اب بظاہر یہ ایک معصوم اور بزرر سی پریکٹیس ہے لیکن اس پریکٹیس کا اوریجن عیسائیت سے بھی پہلے گئے اور اس کے اوریجن کی داستان صدیوں پرانی بارٹک مایتولوجی میں ملتی ہے اور بڑی ہی دلچسپ ہے وہ لوگ اس داستان کو اپنی لوگ کہانیوں میں اس طرح بتاتے ہیں کہ صدیوں پہلے ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ جس دن سورج زمین پر زیادہ دیر تک رہا تھا اس دن شام کے وقت اچانک ایک خاص قسم کا پھول نظرانا شروع ہو گیا تھا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا لیکن اس پھول کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا اور جنہوں نے اس پھول کو دیکھا انہوں نے ریپورٹ کیا کہ اس کا رنگ پہلے پیلا تھا جو تھوڑی دیر بعد سرخ ہو گیا اب یورپ کے کئی ممالک میں یہ ریپورٹس ملتی ہیں کہ انہیں ایک ایسے دن میں ایک ایسا پھول نظرانا شروع ہو گیا تھا جو ان کے ملک سے تعلق نہیں رکھتا تھا جو ان کے جنگل میں اگتا ہی نہیں تھا ایک ایسا پھول جو اس دنیا کا ہی نہیں تھا اور اس پھول کو دیکھنے کی ریپورٹس اس قدر زیادہ ہیں کہ بلغیریا میں وہ عورتیں جو خود کو دوسری دنیاوں کی علوم کی ماہر کہتی ہیں یعنی سارسرسز اور انچانٹرنسز یا عام الفاظ میں جادوگرنیاں وہ میڈ سمرز کے موقع پر صبح صبح جنگل میں جاتی ہیں تاکہ اس پھول کو دیکھ سکیں اور اسے چن سکیں اس ماورائی سے پھول کو رشیا، یوکرین اور بیلاروس کے لوگوں نے بھی دیکھنا ریپورٹ کیا ہے اور وہ ہر مرتبہ سمرز سولیسٹس کے موقع پر اس امید سے جنگل میں جاتے ہیں کہ شاید ایک مرتبہ پھر سے اسے دیکھ سکیں اسے چن سکیں اسی دوسری دنیاوں کے پھول کی علامت کے طور پر پولنڈ، رومینیا اور سویڈن میں لڑکیاں سروں پر پھولوں کا تاج پہنتی ہیں بالٹک سی میں پھول پھینکتی ہیں اسی خوبصورت سے ماورائی پھول کی یاد میں جو کسی زمانے میں یہاں کے لوگوں نے دروازوں کے پرے کھلتے ہوئے دیکھا تھا سلومینیا میں لڑکیاں مٹ سمر کے سورج کو اپنے پھولوں کے تاج کے درمیان سے نکلتے ہوئے دیکھتی ہیں اس امید میں کہ وہ پھول سورج کے اس خاص دن کے ساتھ ان کے ملک میں دوبارہ سے نظر آئے گا نوروے میں لڑکیاں پھولوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی ہیں تاکہ کم سے کم خواب میں ہی اس پھول کو دیکھ سکیں جس کی جھلک سورج کی گردش سے منصوب ایک بہت ہی خاص دن میں تمام یورپ میں دیکھی گئی تھی مٹ سمرز کے تہوار پر ان پھولوں کے اوریجن کی سٹڈی آپ کو صدیوں پرانے زمانے میں لے کر جائے گی جب ان لوگوں نے سورج کی گردش کے ساتھ ایک خاص دن پر کھلنے والے دروازے کے پرے کی دنیا کو دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس دنیا کی پہلی جھلک دیکھی اس کی ویجیٹیشن کی صورت میں اس دنیا کے پھولوں کی صورت میں اور آج تک یورپ میں اس دنیا کی ویجیٹیشن کی یاد میں اسی خاص دن پر ایک تہوار پھولوں کو سامنے رکھ کر منائے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا کے کلچرز ہزاروں سالوں سے کس طرح ان دروازوں کے کونسپٹ سے انفلوینس نے صدیوں پہلے کے لوگوں نے ان دروازوں کے پرے کی جھلک دیکھی تھی انہوں نے ان دنیاوں کی ویجیٹیشن کی جھلک دیکھی تھی اور آج تک وہ جھلک اس برعظم کے کلچرز پر اثر انداز ہوئی پڑی ہے مڈ سمرز کے تہوار کی صورت میں لیکن اس سفر میں میرے ساتھ رہیں کیونکہ اب یہ باتیں آہستہ آہستہ عجیب سے عجیب تر ہوتی چلی جائیں گی آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ مڈ سمر کے موقع پر پھولوں کے علاوہ بھی ایک پریکٹس کی جاتی ہے آگ کے بڑے بڑے عطاو جلانے کی پریکٹس آگ کا ان دروازوں سے کیا تعلق ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس پھول کو دیکھ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کے متعلق اس پھول کو دیکھے جانے کے متعلق صدیوں پرانے ٹیکس میں ملتا ہے کہ سورج اور زمین کی خاص پوزیشن کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس کے پرے یہ پھول نظر آتا ہے لیکن اس پھول کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ غیر انسانی سی مخلوقات موجود ہوتی ہیں جو کبھی کبھار اپنے پھول کو محفوظ رکھنے کے لیے ہماری دنیا میں بھی آ جاتی ہیں اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ تو شاید آپ کو وہی شخص دروازوں کو کھلے ہوئے دیکھاؤ لیکن اس دنیا کی ویجٹیشن پر اور دروازے کے پرے کہ ان پھولوں پر یقین رکھنے والے اس بات پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آگ کے علاو یا پھر بون فائر کے متعلق اب ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آگ جلانے والے اکثر لوگ آپ کو یہ بتاتے ملیں گے کہ یہ علاو وہ دی فائر آف سینٹ جون کی یاد میں چلا رہے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری کی یاد میں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ آگ کا یہ علاو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی دو ہزار سال پہلے سے جلایا جا رہے ہیں اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پریکٹس ایک دو ممالک میں نہیں بلکہ گلوبل ہے میڈ سمر پر آگ کے بڑے علاو جلانے کی پریکٹس چوبیس جونگو کینیڈا میں بھی کی جاتی ہے اور تئیس جونگو کرویشیا اور ہرزگوینیا میں بھی جسے سویتنی آگ کہتے ہیں اس میں لوگ آگ کا ایک بہت بڑا علاو جلاتے ہیں اور اس کے بعد علاو کے ارد گرد گھومتے ہیں اس کے گرد ناچتے ہیں یہ پریکٹس دنمارک اور ایسٹونیا میں بھی تئیس جونگو سانکھ سانس اور پائی واد کے نام سے منائی جاتی ہے جس میں کسی زمانے میں آگ کے سامنے جانوروں کی قربانی بھی دی جاتی تھی لیکن اب جانوروں کی قربانی تو نہیں دی جاتی تاہم پھر بھی اس آگ میں جڑی بوٹیاں، دودھ، شراب، خوشبو اور پکی ہوئی چیزوں کی نظر دی جاتی ہے اور اس ریچول کا نام ہے روموہ سیرمنی سن دس سو سولہ میں رشن زبان میں کتاب لکھی گئی تھی دی نووگروڈ کرانیکلز اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ روس کے لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ایک قدیم سلاوک تہوار کوروسن یعنی میڈ سمر کے موقع پر اپنے قبرستانوں میں آگ جلاتے ہیں روشنی کرتے ہیں اور یہ پریکٹس صدیوں سے یوکرین میں بھی منائی جا رہی ہے شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایران میں بھی تیریگان نامی ایک تہوار منائے جاتے ہیں جو میڈ سمر ہی کی ایک شکل ہے جس میں آگ کا ایک بہت بڑا علاو جلائے جاتے ہیں اور پھر نئے شادی شدہ جوڑوں کو سفید گھوڑوں پر بٹھا کر پہاڑ سے نیچے اتارا جاتے ہیں یا پھر لطفیہ جہاں کے ایک شہر کلدیگا میں 23 اور 24 جون کی رات کو تین بجے لوگ برہنہ ہو کر آگ کا ایک بہت بڑا علاو جلاتے ہیں اور اسی برہنگی کی حالت میں گلیوں میں بھاگتے ہیں اور پولیس بقائدہ انہیں پروٹیکشن دیتی ہیں یہ بات میں آپ کو میڈیول دور یا قرونِ وستہ سے نہیں بتا رہا بلکہ یہ باتیں میں آپ کو 21 وی صدی سے بتا رہا ہوں برحال کچھ ممالک میں آگ کا علاو جلانے کے ساتھ ساتھ آج بھی آگ پر چلنے یا پھر اس پر سے چھلانگ لگانے کی پریکٹس کی جاتی ہے مثلا جہاں روس میں لڑکیاں دریاؤں میں پھول بہا دیتی ہیں وہاں لڑکے آگ پر سے چھلانگ لگاتے ہیں بلکیریا میں آج بھی کوئلوں پر چلنے کی پریکٹس کی جاتی ہیں جسے وہ نستراناتسوو کہتے ہیں لیکن کیوں آگ کا ان دروازوں کے ساتھ کیا تعلق ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنہوں نے پھول دیکھے انہوں نے ان پھولوں کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مخلوق بھی دیکھی تھی اور کبھی کبھی اس مخلوق کو اپنے پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری دنیا میں اترتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور اسی مخلوق سے اپنے بچاؤ کے لیے وہ لوگ ہزاروں سال سے آگ کے بڑے بڑے علاؤ جلاتے چلے آ رہے ہیں ان کے نزدیک آگ کا علاؤ ان چیزوں کو ان مخلوقات کو دور رکھتا تھا اور انسانوں کی ان سے حفاظت کرتا تھا اور اسی طرح مرڈ سمر کے موقع پر یعنی جب سورج اور زمین ایک خاص پوزیشن میں آئے اور وہ دروازے کھلے اور دروازوں کے پرے ان لوگوں نے پھولوں کی صورت میں وہاں کی ویڈیٹیشن دیکھی اور اس ویڈیٹیشن کی حفاظت کرتی مخلوق دیکھی اور اس مخلوق سے بچاؤں کے لیے آگ کے بڑے بڑے علاؤ جلائے جس کی رسم آج پوری دنیا میں مرڈ سمرز فیسٹیمل کے نام سے منائی جا رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آگ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کی عبادت اس دنیا میں قدیم ترین عرصے سے کی جا رہی ہے قدیم یورپینز نے آگ کو اپنا محافظ سمجھا تھا انہوں نے سمجھا کہ آگ اس مخلوق سے ان کی حفاظت کرتی ہے انہیں اندھیروں میں روشنی دیتی ہے دنیا کے قدیم ترین مذاہم اسے ایک مذہب زرتشت میں بھی آگ کی عبادت ہوتی تھی انڈیا کے ویدک دور سے یعنی آج سے ڈائی ہزار سال پہلے سے آگ کی عبادت کی جا رہی ہے ان لوگوں کا اگنی ہوترہ نام کا ریچول ہزاروں سال پرانا ہے جس میں سورج کی طرف مو کر کے آگ میں گھی ڈالا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی گردش کے ساتھ کھلنے والے دروازے پھر اس دروازے سے نکلنے والی مخلوق اور اس مخلوق سے آگ کے ذریعے حفاظت روم میں ویستان آمی ایک دیوی کی مقدس آگ کی ہزاروں سال تک عبادت کی جاتی رہی ہے یہاں تک کہ یہودیت میں بھی آگ کی ایک اہمیت رہی ہے یہودیت میں آگ کو خدا کی موجودگی کی علامت سمجھا جاتے ہیں کیونکہ جیویش لٹریچر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہیتور پر آگ ہی کو جلتے دیکھا تھا جس کے بعد وہ وہاں گئے اور پھر خدا سے کلام کیا اسی لئے تو یروشلم کے چیرچ آف حالیس فلخر میں پچھلے ایک ہزار سال سے یہودیوں کی مقدس آگ جال رہی ہے اور عیسائیت میں بھی آگ کی موجودگی کو مومبتیوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے لیکن آگ کی عبادت کی ایک تیسری وجہ بھی رہی ہے اور وہ یہ کہ قدیم ترین زمانے سے یہ مانا جاتا رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز چار اناثر سے مل کر بنی ہے یعنی آگ مٹی ہوا اور پانی لیکن آگ میں ایک ایسی خاصیت ہیں کہ جو اسے باقی تین اناثر سے الہنہ کرتی ہے اسے منفرد کرتی ہے اور وہ خاصیتی ہیں کہ آگ کو پلوٹ نہیں کیا جا سکتا یہ ہمیشہ شد رہتی ہے پانی کو گندہ کیا جا سکتا ہے مٹی کو خراب کیا جا سکتا ہے ہوا کو آلودہ کیا جا سکتا ہے لیکن آگ کو نہیں بے شک آپ اس میں گندگی ہی کیوں نہ پھینکتے ہیں یہ اسے جلاکل ختم کر دے گی اور آگ کی دوسری خاصیت جو باقی ناثر میں نہیں ہے وہ یہ کہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے ہوا نیچے کی طرف آتی ہے مٹی رہتی ہی نیچے ہے لیکن آگ کی فطرت اوپر اٹھنے کی ہے آسمانوں کی طرف اٹھنے کی دروازوں کی طرف اٹھنے کی آگ کے ان بڑے علاؤ کا مقصد صرف ان مخلوقات سے اپنی حفاظت تھی یا ان مخلوقات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی آگ کے یہ بڑے بڑے علاؤ اس مخلوق کے لیے ایک لائٹ ہاؤس کا کام کرتے تھے یا پھر یہ علاؤ ان دروازوں کو کھولنے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے یہ سوال کسی اور دن کے لیے لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ سورج اور زمین کی گردی سے پیدا ہونے والے ان چار دنوں کے تہوار سورج اور زمین کی خاص پوزیشن سے کھلنے اور بند ہونے والے دروازوں سے منصوب تہمار آپ کو صرف سمر سولیسٹس کے دنوں میں نہیں بلکہ باقی تین دنوں میں بھی پوری دنیا کے اندر ہوتے نظر آئیں گے اب باقی تہواروں کے مطلق مزید جاننا چاہیں گے سال کا دوسرا خاص دن ونٹرز سولیسٹس ہوتا ہے جب زمین سورج سے پیچھے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر سورج کی روشنی بہت ہی کم پڑھ پاتی ہے جس کی وجہ سے اکیس دسمبر سال کا سب سے چھوٹا دن بن جاتا ہے اور یہی سب سے طویل گہری سیاہ رات بھی ہوتی ہے اور اس فنومنو کو بھی ہزاروں سال پہرے رہنے والوں نے پہچان لیا تھا لیکن کیسے پہچان لیا تھا ان کی مایتھولوجز کو گہرائی سے سٹڈی کریں آپ کو کہیں نہ کہیں دروازوں کے کھلنے کے ٹریسز ضرور نظر آئیں گے مثلاً ایران کی قدیم ترین مایتھولوجی کے مطابق اکیس دسمبر یعنی ونٹرز سولیسٹس پر سورج اور زمین ایک بہت ہی خاص پوزیشن میں ہوتے ہیں یہ رات سال کی سب سے طویل رات ہوتی ہے جس میں دن کی روشنی بہت ہی کم پڑھ پاتی ہے اور ایران کی مایتھولوجی کے مطابق اس رات آہریمان یعنی زرتشت مذہب کا شیطان دوسری دنیا کی دروازے سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جاتا ہے اور اسی لیے اس رات فیملی کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے اور اس طرح شروع ہوا قدیم ایرانی تہوار شب یلدہ جس میں دوست اور فیملی میمبرز اکٹے ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں شاہنامہ اور محمد حافظ شیرازی کی نظمیں پڑھتے ہیں اور یہ بات بہت خاص ہے کیونکہ شیرازی ایک صوفی شاعر تھے اور ان کے اشعار کے ذریعے لوگ فال نکال کر یہ جاندے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور اسی نسبت سے اس تہوار کا نام شبیچ اللہ بھی ہے اور اس رات وہ لوگ اسی لیے فال نکالتے ہیں کیونکہ ان کی مایتھولوجی کے مطابق اس رات تمام دنیاوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہ سکتا ابو ریحان البحرونی نے یہ تمام باتیں دسویں صدی میں لکھی اپنی کتابوں میں بھی ریکارڈ کی ہیں اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شب یلدہ یہ لوگ چالیس قسم کے کھانے بناتے ہیں جن میں سرخ رنگ کا کھانا ضروری ہوتا ہے مثلاً انار اور تربوز کیونکہ سرخ رنگ خطرے کی علامت ہے کسی غیر معمولی ایکٹیویٹی کے ہونے کی علامت ہے شب یلدہ میں دو دنیاوں کے ملنے کی علامت ہے اسی ونٹر سولیسٹس کے دنوں یعنی 23 دسمبر کو رومنس اپنے دیفتہ سیٹن کے مندر میں بھی ایک تہوار مناتے تھے جسے وہ سیٹرنیلیا کہتے ہیں لیکن اس تہوار میں ایک بات بہت ہی خاص تھی کہ انہوں نے اپنے دیفتہ سیٹرن کے مجسمے کے پیروں کو اون سے باندھا ہوتا تھا لیکن اس رات یعنی 23 دسمبر کو وہ سیٹرن کے پیروں سے اون کو کھول دیا کرتے تھے جو کہ بڑی دلچسپ بات ہیں کیونکہ اون کی وہ گانٹ کھول دیے جانے کا مطلب ہوتا تھا آزادی ان کا ماننا تھا کہ اس رات سیٹرن نامی ایک مخلوق آزاد ہو کر اپنی دنیا کے دروازے سے ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں اور اون کی اس گانٹ کو کھول دیا جانا اسی آزاد ہو جانے کی ایک علامت تھی لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ رومنز کے نزدیک سیٹرن ایک ایسے دروازے کے پیچھے کی دنیا کی مخلوق تھا جو بہت بیانک دنیا ہے اور سیٹرن اس دنیا میں رینگ کر چلتا ہے لیکن کیا آپ ایک اور تہوار کے مطلق بھی سننا چاہیں گے ایک ایسا تہوار جو ونٹر سولیسٹس کے موقع پر پچھلے کئی ہزار سال سے منایا جا رہا ہے جس پر در حقیقت عبادت کی جاتی تھی ان دروازوں کو کھولنے والے سورج کی وہ سورج جو بارہ مہینے لاتا ہے وہ سورج جو بارہ بھروج کی ایک ریپریزنٹیشن ہے وہ سورج جس سے منصوب منتر قدیم ہندویزم کے ویدک ٹیکسٹ میں سب سے اہم ہے اور ہندویزم کے یہ بڑے منتر تعداد میں بھی بارہی ہیں وہ سورج جس کی تصویر قدیم ایجپشنز اپنی ہر دیوی کی تصویر کے اوپر بناتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جس دیوی کی وہ تصویر بنا رہے ہیں وہ سورج کی طرف سے اتری ہوئی ایک مخلوق تھی مثلاً ودیت، سخمت، خاتھور، نت، باست، بات، منہت اور اس قدیم تہوار کا نام تھا سول انوکٹس یعنی سورج کی پیدا کردہ چیزیں اور اس طرح شروعات ہوئی ونٹر سولیسٹس کے موقعیں اور پچیس دسمبر کو منائے جانے والے ایک اور تہوار کرسمس کی جس میں سورج کو ریپلیس کر دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور سورج کے بارہ بروج اور بارہ مہینوں کو بدل دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہواریوں کے ساتھ اور جس دروازے سے قدیم مصریوں کے مطابق سخمت اور منہت نامی یہ مخلوقات اترتی تھی اس کی ویجیٹیشن کو بدل دیا گیا آج کے کرسمس ٹری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح 21 جون اور 21 دسمبر کے سولیسٹسز نے ہماری دنیا کے کلچرز کو بدلائے خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کن لوگوں نے سورج اور زمین کی ان خاص پوزیشنوں کے ساتھ دروازوں کو کھلتے اور بند ہوتے دیکھا انہوں نے ان دروازوں کے پرے کونسی ویجیٹیشنز دیکھی اور پھر ان دنیاوں کی جھلک سے انسپائرڈ ہو کر اپنے کلچرز ڈیزائن کیے اور اس طور پر ڈیزائن کیے کہ آج ہمیں پوری دنیا میں سورج زمین اور ان کی گردش سے کھلنے والے دروازوں کے ٹریسز نظر آتے ہیں لیکن ابھی تک میں نے آپ کو صرف سولیسٹسز کے متعلق بتایا ہے یعنی جب زمین یا تو پوری طرح سورج کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے یا پھر پوری طرح سورج سے پیچھے کی طرف ہٹی ہوئی ہوتی ہے سمر سولیسٹس جب سورج زمین پر بہت زیادہ دیر تک رہتا ہے جب ہماری دنیا کے تین شہروں میں رات ہی نہیں پڑتی مثلا روس کے شہر مرمانسک اور نوروے کے شہر بوڈو اور فنلینڈ کے شہر روانی ایمی میں دن چوبیس گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور رات آتی نہیں اور ایسا سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے یا پھر ونٹر سولیسٹس کے جب سورج زمین پر بہت کم دیر کے لیے رہتا ہے اور سال کی سب سے طویل سب سے گہری سب سے تاریک اور سب سے سیاہ اور خاموش رات ہوتی ہے لیکن میں نے آپ کو دو مزید خاص دنوں کے متعلق بھی بتایا تھا یعنی بیس مارچ اور تئیس ستمبر یعنی جب ہماری زمین بلکل سیدھی کھڑی ہوتی ہے جب دن اور رات بلکل ایک جتنے طویل ہوتے ہیں یعنی کہ ایکوینوکسز جو کہ دو لیٹن الفاظ آئیکوس اور نوکس سے مل کر بنائے یعنی برابر کی راتیں صرف یہ وہ دو دن ہیں جس میں ہماری زمین کے دونوں پولز دونوں کتب پر صرف چار گھنٹے کے لیے سورج کی روشنی پڑتی ہے یہ وہ واحد دو دن ہیں جب سورج آسمان میں سب سے زیادہ انچائی پر ہوتا ہے صرف یہ وہ دو دن ہیں جب ایکویٹر یعنی خطہ استماع پر کسی چیز کا سایاہ ہی نہیں پڑتا یہ وہ واحد دو دن ہیں جب ہماری زمین کے دونوں نصف کررے دونوں ہیمیسفیرز ایک ہی جتنے روشن ہوئے ہوتے ہیں لیکن کیا ان ایکوینوکسز کے دنوں میں بھی دروازوں سے منصوب کسی خاص تہوار کے ٹریسز ملتے ہیں ان دونوں ایکوینوکسز پر منائے جانے والے تہوار آپ کو دنیا کے ہر کلچر میں نظر آئیں گے بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی مارچ کے ایکوینوکس کا تہوار منائے جاتا ہے کیونکہ اس ایکوینوکس کے ساتھ ہماری فصل پکتی ہے اور ہمارا یہ تہوار بسند کے نام سے منائے جاتا ہے اسی طرح ایرانی کلینڈر میں مارچ کا ایکوینوکس نوروز یعنی ایرانی نئے سال کا دن تہے کرتا ہے لیکن ہر تہوار اتنی سادہ اور معصوم اوریجن نہیں رکھتا اور نہ ہی ایکوینوکس کا ہر تہوار اتنا نیا ہے ایکوینوکسز کے تہواروں کی تاریخ آپ کو چار ہزار سال پرانے بابل میں لے جائے گی جہاں وہ لوگ بھی اپنا نیا سال مارچ کے ایکوینوکس کے ساتھ ہی شروع کرتے تھے لیکن یہاں پر ایک بات بہت دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ بابلیوں یعنی بیبلونینز کے مطابق مارچ کے ایکوینوکس پر ان کی دیوی انانا ایک دروازے سے اتر کر زمین پر آتی تھی اور پھر اسی دروازے کو سمبلائز کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مشہور دروازہ بنایا تھا جسے آج بھی ہم جانتے ہیں نیلے رنگ کا مشہور دی اشترکیٹ جس میں سے ایکوینوکسز کے دنوں میں اہل بابل گزر کر پھر اس مندر میں جائے کرتے تھے جو انہوں نے انانا کے نام پر بنایا تھا یعنی انانا کے اپنے دروازے سے اتر کر ہماری دنیا میں آنے کا ایک علامتی ریچول اسی طرح نورس مائتھولوجی میں بھی ایکوینوکسز پر ایک تہوار منائی جاتا ہے جس کا نام ڈسپلوٹ ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی صدیوں پہلے سے منایا جا رہے ہیں اور اس میں نورس مائتھولوجی کا ایک بدنامے زمانہ ریچول ادا کیا جاتا تھا جس میں ان کے مطابق اوپر سے اترنے والوں کو عورتوں کا خون دیا جاتا تھا لیکن آپ کو ایک انتہائی دلچسپ بات بتاؤں اگر آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں قدیم زمانوں کی ہیں جب انسان کو موڈرن ٹیکنالوجی کا علم نہیں تھا اور وہ بہت زیادہ توہم پرست تھا تو آپ بہت غلط ہیں کیونکہ اب میں آپ کو یورپ اور باقی دنیا سے نکال کر ایک بہت ہی خاص بریعظم میں لے کر جانے والا ہوں وہ بریعظم جو آج بھی اپنے اندر کئی راز لیے ہوئے ہیں اور وہ بریعظم ہے ایمازون کے گھنے جنگلوں کی سرزمین ساؤتھ امریکہ موسیقی موسیقی